موسیقی جنہوں نے یاچکہ دائد کیے ہیں ان کو محیو کروایا گیا ہے اس کو پڑھنے پر ایسا جان ایسا بیتیت ہوتا ہے کہ وہ بتاتا زیادہ بتاتا کم ہے چھپاتا زیادہ اور ہم سرکار سے پانچ بونیاتی سوال ان کے حرف نامے کو لے کر پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا سرکار نے اپنے حرف نامے میں کہا ہے کہ وہ 126 جہاز خریدنے کی پرکریہ اور تھی اور 36 جہاز خریدنے کی پرکریہ اور تھی تو جو پہلی پرکریہ تھی 126 جہاز خریدنے کی وہ جون 2015 میں سوافت ہوتی ہے اور 10 اپریل 2015 سرکار اس نشکرش پر پہنچاتی ہے کہ ہم کو تو صرف 36 ڈڑاکو بھی مانچ ہے تو اگر یہ دونوں پرکریہیں الگ تھی جیسا سرکار کا دعوی ہے تو یہ 36 جہاز کا فیصلہ کرنے سے پہلے کیا پیشکش ہوئی کیا ان 36 جہازوں کو لے کر کوئی سٹیٹمنٹ آف کیس بھاگتی بھائیو سینہ کی طرف سے آیا تھا کیا جو سربیسز کیاپٹل ایکوزیشن پلان کیاٹیگرائیزیشن کمیٹی ہے یا سربیسز کیاپٹل ایکوزیشن پلان کیاٹیگرائیزیشن ہائر کمیٹی ہے جس کی عنومتی لینا بہت ضروری ہے دیفینس ایکوزیشن کاؤنسل کے پاس کسی بھی مسودے کو دینے کے لیے کیا اس کی بیٹھک ہوئی تھی اگر ہوئی تھی کونسی تاریخ پر ہوئی تھی اس نے کیا فیصلہ کیا تھا تو یہ جو ساری پرکریا ہے کیا اس پرکریا کو سرکار نے یہ چھتیس لڑاکو بیمانوں پر فیصلہ کرنے سے پہلے کیا یہ ساری جو جو پرکریا کی اسے پورا کیا تھا اور شک ہوتا ہے جو چھتیس جہاز کریم نے کا فیصلہ تھا اس کو اکسیپٹنس اور نیسیسٹی ملتی ہے جون دوہزار مدرہ میں اور فیصلے کا اعلان ہو جاتا دسو پر دوہزار مدرہ تو جو دیفنس ایکوزیشن کاؤنسل ہے جس نے ایکسیپٹنس اور نیسیسٹی کہ ہاں چھتیس جہازوں کی ضرورت ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اس دنے کے تین مہینے پہلے اعلام ہو جاتا ہے کہ ہم چھتیس جہاز کری نہیں تو اس سے تو یہ وطیت ہوتا ہے کہ فیصلہ پہلے ہوا اور پرکریہ پھر اس کے انوصار بٹھائی گئی اس کے اوپر اپنی جامع پہنانے کی اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیے بھاجپا سرکار کے منطلی نیرنتر اور لگاتار ایک بات کہتے آئیں کہ جو ہم جہاز بھائیو آپ ہوگی ہوگی